الڈی اے سے منظور شدہ سکیموں میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے جرمانوں کی مد میں الڈی اے نے کتنے پیسے لیے ایک اور پرنڈورا باکس کھل گیا ہے جانچ پرتال کے لیے قائم کمیٹی نے تعمیرات کے ریکارڈ کی بھی جانچ پرتال شروع کر دی ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شیخ سر الابدین سے شیخ سن کہے گا ایک اور پرنڈورا باکس کھل گیا ہے جی آمنہ یہ ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران خان کے حکامات پر الڈی اے سے منظور شدہ سکیموں میں جو غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں اور ان سے مباجینہ طور پر جو پیسے وصول کیے گئے ہیں اس کی انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے تاہم آج جو اس کمیٹی کے کنویرینر ہے ان کی جانب سے یہ ایک مراسلہ شیف ٹاؤن فلینر کو لکھا گیا ہے اور اس مراسلے میں یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ جرمانوں کی عمد میں الڈی اے نے کتنے پیسے لیے ہیں وہ سکیم کی جانچ پتال کے لیے قائم کمیٹی نے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے یہ مراسلہ لکھا ہے اور اس میں مباجینہ طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کو ریگولر کرنے کے لیے جو ریونیو کی ریسیدیں ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں اس سلسلے میں جو مراسلہ ہے وہ کنوینئر کمیٹی عثمان گنی کی جانب سے چیف ٹاؤن پلینر الڈی اے کو لکھا گیا ہے اور مراسلے میں کہا گیا ہے کہ منظور شدہ سکیموں میں زیرے کاروائی تعمیرات کا مکمل طور پر ریکارڈ فراہم کیا جائے اور اس کے اساس جرمانوں کی عمد میں نہ دہندگان کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں اس مراسلے میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو کمیٹی نے سکیم کے دورے کی ہیں اس کے دوران یہ چیزیں سامنے آئی کہ سینکلو تعمیرات قوانین کے متضاد بنائے گی ہیں جس میں بیشتر پلوٹوں پر گھر اور کمرشل یونٹس بنائے گئے ہیں جس کی ارلی اے سے کوئی منظوری نہیں لے گی تاہم اب یہ تو تمام تر ریکارڈ ہے یہ چیف ٹاؤن پلینر سے طلب کر لیا گیا ہے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے شکریہ شیخ سیر الابدین